چلتے ہو بہت سی جانے گئیں ہیں پورے ورلڈ میں اور ابھی بھی اس کا کہہر جو ہے وہ ہم سب کے اوپر پڑا ہوا ہے چاہے وہ بھارت کی بات کروں یا پاکستان کی بات کروں یا پھر امریکہ اٹلی یا سپین یا پھر کسی بھی دیش کی بات کروں تو ہم سب انسانوں کو اس سمیں ایک جھٹ ہونا چاہیے ایک اٹھے ہو کے ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے اور میں مبارک بات دینا چاہوں گا شاہد افریدی کی فانڈیشن کو جنہوں نے بہت ہی اچھا کام کیا ہے انسانیت کو زندہ رکھنے کے لیے اور آپ بھی اس جو کیمپیننگ کا حصہ بن سکتے ہیں www.donatecorona.com پہ جائیے جو آپ کا من کرتا ہے وہاں پہ جا کے آپ اپنے طرف سے ڈونیٹ کریے تاکہ وہ کسی بھی انسان کی زندگی کو بچانے کے لیے وہ تھوڑا بہت پیسہ جو ہے وہ کام آ سکے تو میں آپ سب کو یہی کہنا چاہوں گا آپ گھر پہ رہیے سرکشت رہیے پریواروں کے ساتھ رہیے آپ کی سرکار جو ہدایتیں دے رہی ہیں اس کو سنیے اور باہر نہ نکلے گھر سے تو ہم سب ملکے اس کرونا کو پورے ورلڈ سے بھگا رہیں گے اور میں تین جو میرے دوست ہیں ان کو بھی نومینیٹ کرنا چاہتا ہوں اگلی ویڈیو بنانے کے لیے اویرنیس کرنے کے لیے ایک وسیح مکرم ان کو میں نومینیٹ کرنا چاہوں گا شوی بکتر کو نومینیٹ کرنا چاہوں گا اور یو براج سنگھ کو نومینیٹ کرنا چاہوں گا میں شاہدہ افریدی ویڈی ویڈی ویڈاگئی آپ جہاں رہے ہیں اور جتنے بھی لوگ اس کام رہلا ایوری وان ہربجن سنگھ نے مجھے نومینیٹ کیا اس ویڈیو کے لیے تو میں وہ ہی میسے دینا چاہوں گا سب کو کہ اس ٹائم پر ساتھ رہنا بہت ضروری ہے جتنی بھی کنٹریز ہیں سب کی گورنمنٹ کام کر رہی ہیں کرونا وارس سے لڑنے کے لیے بہت تکلیف ہو رہی ہے لوگوں کو بھار بہت سے گریب لوگوں کو کھانا نہیں مل رہا اور جیسا کہ ہر بجن نے بولا کہ پاکستان میں سیف فانڈیشن جو شاہد ریدی کی فانڈیشن ہے بہت چھا کام کر رہی ہے بہت سے رہو رہی ہے بہت سے گریب لوگوں کی مہد کرتی ہے تو پلیز www.donate.corona.com پر جا کے آپ گریبوں کے لیے لوگوں کے لیے دونیٹ کر سکتے ہیں اور مہد کر سکتے ہیں میری بھی فانڈیشن یوی کین جوڑی بھی ہے اس لڑائی میں اور ہم نے بھی ڈیڑھ کروڑ سے اوپر پیسہ ریز کیا ہے پی ٹی ایم اور لائی بور کے ساتھ سو سب لوگ اپنی طرح سے محنت کر رہے ہیں اور ہم سب اس لڑائی میں ایک ہیں اور امید کر دیں کہ ہم اس سے اس کو ہرا کر ہی بہاں نکلیں گے اسلام علیکم دوستو امیرہ کے آپ سب خیریت سے ہوں گے سیچویشن ہم سب کو پڑھتا ہے کرونا کے حوالے سے گلوبلی پاکستان پر جو حالات گزر رہے ہیں اس سیچویشن میں سب سے پہ امپورٹن چیز جو ہے وہ اپنا خیال رکھنا بہت سب سے زیادہ امپورٹن ہے ہاتھ دونا ہے اپنے آپ کو ساتھ سترہ رکھنا ہے کھانسنے سے جب بھی ٹیشو بیوریوز کریں تو آپ ساتھ میں ڈال لیا کریں اچھے یہ تو ہے چیز امپورٹن اس کے ساتھ دوسری امپورٹن چیز یہ ہے کہ ہم بہت بار ملکوں کی مثالیں دیتے رہتے ہیں بار ملک میں حقیقت میں جو چیز ہمیں اسلام نہیں سکھائی ہے فالو وہ لوگ کر رہے ہیں وہ رمضان جیسے مہینے میں بھی پرائس کم کر کے مسلمانوں کو ریلیوز دیتے ہیں ہم یہاں پہ تھوڑا سا مشکل سیچویشن کیا آگئی تو ہمارے جو زیادہ سے زیادہ بیس پرسنٹ جو طبقہ ہے وہ اس نے اپنے گھر کے اندر ہی ساری چیزیں اپنے لیے جمع کر دی مارکٹ سے نکال گئے آج اب جاتے ہیں غریب آدمی جاتا ہے تو وہاں پہ ایک سینیٹائزر نہیں مل رہا ہوتا وہاں پہ ماسک نہیں مل رہا ہوتا اس لیے کہ وہ ساری چیزیں بڑے لوگوں نے ہم باہم نے اپنے گھروں میں جمع کر لی ہیں اور مارکٹ میں اگر میل بھی رہی تو ایسے پرسنٹ میں مل رہی ہے کہ غریب آدمی کیلئے افورڈ کرنا مشکل ہے تو میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے یہ ٹائم ایک قوم بننے کا میں بھی اس ملک کا بیٹا ہوں اس ملک نے مجھے بہت عزت دی ہے بہت پیار دی ہے آپ لوگوں نے میں بھی چھوٹا سا کام کرنے کی کوشش کر رہا ہوں یہاں پہ بہت سالے ویلیجز ہیں جہاں پہ ان کا روزگار نہیں یہ بند ہو چکے ہیں حالات کی وجہ سے لیکن ہم اپنی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے گھر تک راشن پہنچا سکیں تاکہ کل کو مجھ سے اوپر والا سوال نہ کریں کہ سب کچھ دیا ہے تم کیا کر رہے ہو تو میں اپنی کوشش کر رہا ہوں پریز آپ لوگ بھی کوشش کریں ایک ملک بن کے دکھاتے ہیں ایسے موقع پہ تینکیو ملک بن کے دکھاتے ہیں ملک بن کے دکھاتے ہیں موسیقی 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 موسیقی